اسلام علیکم میٹو فیملی ہاپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب بھی کوئی فرد اپنی محنت سے اپنی لگن سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور خاص طور پر میں بات کروں گی لڑکیوں کی کہ جب وہ ان حالات میں جو کہ ہمارے معاشرے کے ہیں ان کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور زیادہ انہیں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود وہ ہمت نہ ہاریں اور آگے بڑھتی جائیں تو پھر ان کی تو تعریف بنتی ہی ہے تو میں بات کر رہی ہوں اس وقت بگ باس سیونٹین کی گھر کے اندر رہنے والی پیاری پیاری سی خانزادی کی اور جو کہ بہت جلد بگ باس سے آ گئی تھی واپس کیونکہ ان کو اس جگہ پر جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا وہ اس سے وہ سیٹسفائی نہیں تھی لیکن انہوں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں جتنا بھی وہ بگ باس میں رہی انہوں نے سب کا دل جیتا اور لوگ جو کہ ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے بگ باس کے وہاں پر دن رات شب و روز جو کہ دنیا کے سامنے ہوتے ہیں وہ جاننے لگے اور اس پیاری سی بیوٹیفول لڑکی کو جو کہ نہ صرف ذہین تھی بلکہ خوبصورت بھی تھی تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس نے کم وقت خانزادی نے وہاں گزارا لیکن جب وہ بہار آئی ہیں تب بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے اور مسلسل وہ کام میں لگی ہیں جبکہ انہیں اس میڈیا جو ہے یہ ٹی وی کا میڈیا فلمز کا میڈیا جو ہے اس کی طرف سے کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا گیا ان کو کوئی چانس نہیں دیا گیا مگر وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اور کچھ دنوں پہلے ہی ان کے انسٹا کو بھی بار بار ہٹ کیا گیا اور پھر وہ اس سے بھی بڑی محنت اور لگن سے نکل ہی آئیں اور جو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ گئی تھی بگ باؤس تو نائن کے تھے ان کے لیکن اب وہ ماشیالہ سے ون ملین پر ان کے فالورز ہو چکے ہیں تو جب کوئی بھی اس طرح کا میں دیکھتی ہوں لڑکی ہو خاص طور پر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ابھی وہ آسام گئی ہیں آسام ایک چھوٹا سا شہر ہے انڈیا کا اور چھوٹے سے شہر سے آنا اور پھر اتنی محنت کر کے پوری کنٹری میں کیا دوسرے ممالک میں بھی فیمس ہو جانا بڑی بات ہے تو آسام گئی تھی اپنے ان کے برد پلے سے وہاں پر ان کی بہت زیادہ پذیر آئی ہوئی ان کا نیو ویلوگ آیا ہے جس میں انہوں نے یہی سب اپنے وہاں پر دکھایا ہے وہاں یہ ایک اور چیز جو دلوں کو چھو لیتی ہے کہ خانزادی کا رویہ بہت سمپل سادہ ہے کسی قسم کا غرور نظر نہیں آتا ہے کسی قسم کے ناز و نخرے نظر نہیں آتے ہیں اور بہت سمپل اور بہت الیگنٹ وہ لڑکی لگتی ہے بہت مطلب ان کے اندر ایک رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے اور سمپل ان کی نیچر نظر آتی ہے اور جس طرح سے وہ سب کی عزت کرتی ہوئی سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ زبردست ہیں ان کے خود کے جو گروپ ہے جس میں ان کے کام کرنے والے ان کے ساتھ دینے والے ان کے گروپ کے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت خوبصورت دیکھتا ہے تو اس وقت دل جیت رہی ہیں وہ اور چاہے کوئی بھی ان کا ساتھ نہ دے مگر وہ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کام بولتا ہے اور محنت اور لگن جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی گراتی نہیں ہے آگے بڑھاتی ہے اور لوگوں نے نام جوڑے تھے ابھی شیخ کے ساتھ اور ابھی شیخ نے بھی وہاں پر اور میں ہی سمجھتی ہوں کہ بگ باوز سیونٹین میں جو ان کا کام خراب ہوا تھا وہ سب کچھ بھی جس کی وجہ سے وہ تھا وہ ابھی شیخ ہی تھے کیونکہ انہوں نے ہی سارا گیم واپس پلٹ دیا تھا وہ خانزادی جو کہ بگ باوز میں بہت ہٹ جا رہی تھی اور لوگ ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ آگے جا کر گھر والے خود سوچ رہے تھے کہ آگے جا کر یہ ہمارے لئے کمپیٹیشن ثابت ہوں گی وہی لڑکی رو کے اور مضبطی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کے بگ باوز سے واپس آئی تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے ابھی شیخ سے بہت جوڑا تھا لیکن بعد کے آنے والے وقت میں یہ ہوا کہ ابھی شیخ نے اپنے روئیوں سے اپنی باتوں سے ظاہر کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی خانزادی کے لائق نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سی باتیں غلط قسم کی کہیں یہ کہ خانزادی فیک تھی اور خانزادی کیمرے کے لیے سب کچھ کرتی تھی سو وہی خانزادی جو بار بار فیور میں تھی ابھی شیخ کے اور چاہتی تھی کہ وہ بگ باوز سیونٹین کو جیت کر آئیں وہی خانزادی نے پیچھے قدم کر لیے اب بہت سے لوگ بہت زیادہ چاہتے کہ ابھی شیخ اور خانزادی کھٹے ہوں مگر خانزادی نے تو فالو کرنا بھی ابھی شیخ کو ختم کر دیا ہے بہت سے لوگ اس وقت جو کہ ابھی شیخ کی سائٹ کے ہیں اور اس کے فینز ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدام جو ہے خانزادی کا ظاہر کرتا ہے کہ خانزادی بہت سمجھدار ہے اور اچھے سے مووونٹ کر گئی اور کرنا بھی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے کام اور لگن سے دل جیتنے چاہیے نہ کہ ان طریقے کی ان حرکتوں سے جو کہ میں تو ان کو فیور نہیں کرتی ان حرکتوں کو کام پیارا ہوتا ہے وہ ہی کر کے دکھانا چاہیے اور خانزادی دکھا رہی ہیں اور یہی رویہ ہے خانزادی کا کہ خانزادی پسند آ رہی ہیں ان کی سادگی ان کی معصومیت ان کی سمجھداری اور ان کی خوبصورتی مطلب ہر چیز سب کا دل جیت رہی ہے اور اس طرح بھی ان کا آسام کا ٹور بہت زبردست رہا انٹرویوز ہوئے ہیں ان کے ایک ایوارڈ میں وہاں کے شریک ہوئی ہیں جن سے ان کو جن لوگوں سے ان کو ملنے کی مدد چاہت تھی ان سے ملی ہیں سب نے دل کھول کے انہیں عزت دیئے محبت دیئے پیار دیا ہے گفت دیئے ہیں ان کو اور انہوں نے بھی سب کو عزت دیئے اور اسی طریقے سے پیار دیا ہے تو خانزادی مجھے بہت پسند آئی اور مجھے کیا بہت سے لوگوں کو پسند ہے اور میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کو بہادر ہونا ہی چاہیے گو کہ جو اسٹارٹ کے ان کے وہ ہے جو کہتی ہیں کہ میں گھر سے باگ گئی تھی وہ رویوں کو ہم نہیں اپریشیٹ کرتے لیکن جو بعد میں انہوں نے محنت کی ہے یعنی کہ کئی ادھر ادھر نہیں بھٹکی اور محنت پر اور اپنے ٹیلنٹ کو چمکانے پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ قابل دات ہے اور ہم خانزادی کے لئے دعا گو ہیں اور خانزادی آگے بڑھتی جائیں گی اور افق پر چمکیں گی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی